اسلام علیکم جی کام دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت ہوا ہے اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چھے کروڑ پچانوے لاکھ روپیہ ہے بہت ہی ریزنیبل ریٹ کے اوپر بہت ہی وائیڈ سٹریٹ کے اوپر یعنی سٹریٹ کی اگر بات کروں تو آپ کے پاس ساٹھ فٹ کی سٹریٹ ہے جو اس گھر کے سامنے ہے آپ ڈرون شوٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت اس کا فساد ہے یہ ایلیویشن ہے جو اس گھر کی بنائی گئی ہے اور بہت ہی یونیک لائٹنگ کے اندر اس گھر کو انہینس کیا گیا ہے لوکیشن کی بات کریں تھوڑا سا بریفلی ویورز تو بہریہ ٹاؤن فیز ون ٹو سکس کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے آپ اس کی فرنٹ ایلیویشن کے اگر بات کریں تو سپینش اور چائنیز ٹائل کا مکسچر ہے آپ کے پاس راک وال ہے اور میجیکل لائٹنگ کے اندر اس کو انہینس کیا گیا ہے ویورز جلدی سے آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں اس گھر کے اندر اور جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے سب سے پہلے اگر کپیسٹی آف کارز کی بات کریں تو آپ کے پاس جو اکوموڈیشن ہے یہاں پہ وہ آرام زکون سے دو بڑی سیڈان یہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکتی ہیں آن دے لیفٹ بھی آپ کے پاس یہ سارا کا سارا جو انٹیریر سپیس ہے یہاں پہ گارڈن یا گھاس نہیں لگایا گیا اس کو ٹائل سے یہاں پہ مضبوط کیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی ایک گاڑی آپ جو ہے پارک کر سکتے ہیں ویورز جلدی سے بڑھتے ہیں اس ماجیکل گھر کے اندر اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے تو سٹے ٹیونڈ رہیں سٹے ٹیونڈ رہیں ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس خوبصورت بارہ مرلا کے لگجری مینشن کے اندر اور کیا خوبصورت جیسی آپ لابی ایریا میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ڈبل ہائٹ ملتی ہے پروپرلی یوزڈ اور یوٹیلائزڈ ویورز بہت ہی خوبصورت سپیس یوٹیلائزیشن ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ سٹیر ورک ہے اتنے چھوٹے گھر میں چھوٹا گھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنال کے گھروں میں اس طرح کی لگجری ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کو ڈبل ہائٹ ایفیکٹس ملتے ہیں آپ کو پروپر ڈائننگ ایریا ملتا ہے ویورز گھر کے اندر اور پروپرلی یوٹیلائزڈ ساری کی ساری سپیس ملتی ہے ویورز آپ کو میں بتاتے چلوں کہ یہ ڈبل یونٹ گھر ہے یعنی جس طرح کی اکوموڈیشن آپ کو نیچے کو ملے گی ڈبل آپ کو کشن بھی ملیں گے اور آپ دونوں پورشن کو سپریٹلی رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کیا زبردست ویورز شینڈلیئر ہے جو اوپر کی طرف سے نیچے آ رہا ہے بہت زبردست ایکسکوزٹ یہاں پر لائٹنگ ورکس ہیں زبردست قسم کے پینٹ جوبز ہیں اور والپیپر کا استعمال ہے ویورز سب سے پہلے انڈر دا سٹیئر کیس بنا ہوا ہے اس کا پاودر ایریا جو میں آپ کو تھوڑا سا دکھایتا ہوں اس میں کیا زبردست کنسیلڈ فٹنگز ہیں آپ کے پاس وال ہنگ کموڈ مراچی کا یہاں پہ بھی یوزڈ ہے اور انڈر دا سٹیئر کیس بھی اچھی خاصی سپیس ہے جو آپ یوٹیلائز دیکھ رہے ہیں پاودر روم کے اندر بھی ویورز سٹیئر ورک کی بات کریں تو گرینائٹ کے سی تھرو سٹیپس آپ کو ملتے ہیں اور گلاس ورک ملتا ہے اس کی ریلنگ پہ اور سارا کا سارا گھر جو ہے وہ بریج سیٹ اپ میں بنا ہوا ہے تو آپ کو بریج بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویورز تھوڑا سا لے آؤ پلائن کی بات کروں تو لابی ایریا سے کنیکٹڈ ہیں بہت ہی زبردست قسم کی سپیسز یعنی رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس درائنگ ایریا ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو بیچ میں آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ڈائننگ ایریا ہے جو کہ بھارہ مرلے کے گھر کے اندر آپ کو مل رہا ہے اور یہاں سے باقی کا گھر سٹارٹ ہو رہا تھا جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا ویورز رائٹ سائیڈ پہ سب سے پہلے انٹری مارتے ہیں اس کے ڈرائنگ ایریا کے اندر اور کیا ماجیکل سپیس ہے خوبصورت اس کے اندر سیلنگ ورکس ہیں آپ کے پاس جو پنکھیں ہیں لاہور فینز کے ہیں اور وڈن آپ کو یہاں پہ فلور بورڈنگ ملتی ہے ویورز ڈرائنگ ایریا کے اندر جیسی آپ انٹری لیتے ہیں ویورز سامنے کی طرف آپ کے پاس یہاں پہ جو فائر پلیس ہے وہ بھی ہے اور بہت زبردست ٹائل ورک ہے سارا کا سارا ٹائل ورک جو ہے وہ ماسٹر ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اور کارنرد آپ کو یہاں پہ ونڈو ملتی ہے جس سے بہت ہی اچھی لائٹ اور ونٹیلیشن جو ہے گھر کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے ویورز لائٹنگ ورکس اس گھر کے بہت امپیکیبل ہیں یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینگنگ لائٹس جو فینسی لائٹس یوز کی گئی ہیں وہ کس قدر خوبصورت اور فینسی ڈکور کے اندر آپ کو یہاں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کو کامپلیمنٹ کر رہی ہے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ لکس کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے جیسے کہ یہ خوبصورت سپیس جو کہ ڈائننگ ایریا ہے ویورز ایک سیپریٹلی ڈائننگ سپیس آپ کو اس گھر کے اندر مل جاتی ہے دونوں سائٹ سے اس میں گلاس ورک ہے یعنی آپ کو لابی ایریا کا ویو بھی ملتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو ٹی وی لاؤنج کا بھی ویو ملتا ہے جو کہ ایک سی تھرو ٹرانسپیرنٹ کلاس ورک کے اندر ہے ویورز باقی ساری سپیس میں آپ کو بہت ہی زبردست اورنجش ڈیزائن کے اندر یہاں پہ والپیپرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو ٹائل ورک ہے آپ کے پاس ماسٹر کی ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ ایریا کنیکٹیڈ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ تاکہ آپ سرف کر سکیں آپ کے گیسٹ کو بھی جو یہاں پہ ڈائننگ ایریا آپ کا بنا ہوئے اس میں ڈائننگ ٹیبل اگر پڑا ہوگا ویورز بڑھتے ہیں یہاں سے ہی آپ کے جو ریسٹ آف دا ہاؤس ہے آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور کیا زبردست قسم کا سیلنگ ورک ہے بڑا زبردست یہاں پہ تکڑے تکڑے جو ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں سیلنگ فالس سیلنگ کے آپ کے پاس خوبصورت لائٹنگ ڈسپلی ہے فالس سیلنگ کے اندر اور سامنے کی طرف وہی والپیپر اور سیم ٹو سیم جو لائٹس آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اس کا ایک قریب سے ورجن آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہاں پہ یوز کی گئی ہیں ویورز ٹی وی لاؤنج کی سپیس اچھی خاصی ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن فیس ون ٹو سکس میں یہاں پہ دس مرلہ کی سارے پلوٹس ہیں اور دس مرلہ کے حساب سے بھی ان کا فرنٹ بہت چھوٹا یہ واحد ایک بارہ مرلے کی یونیک پروپٹی ہے جو اس ٹائم پہ آپ اپنے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے اوپر ویورز یہ ہے سامنے اس کی میڈیا وال ڈسپلیٹ ایک سلیک سٹائل کے اندر بہت اچھی یہاں پہ جو پائلنگ ہے وہ یوز کی گئی ہے اور زبردست قسم کی سپیس ویورز سامنے کی طرف دو آپ کو لی آؤٹ پلین میں کمرے مل جاتے ہیں دونوں ماسٹر بیڈرومز ہیں اور یہ ہے اس کا بہت ہی موڈیلر بنا ہوا یونیک ڈیزائن میں کچن جو کہ انکلوزڈ ایک کیپسول میں بنا ہوا ہے اور کیا خوبصورت سپیس ہے ویورز on the left آپ کے پاس مل جاتی ہیں آپ کو ساری کے ساری کیبینٹس جس کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا سٹرکچر بتاؤں تو کمال کی شیٹس یوز کی گئی ہیں بہت ہی زیادہ ڈیوریبل اور بہت ہی شائنی میٹیریل کے اندر along with black میں بھی یوز کی گئی ہیں ہینڈلز بہت زبردست کسٹمائزیبل ہیں ایزی ٹو آپریٹ ہیں آپ کے پاس نیس گیس کا ویورز ہڈ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہوب ہے گلام گیس کا پروفائل لائٹنگ بہت اچھی ہے اور گرینائٹ کا کونٹر ٹاپ ہے سارا کا سارا on the right ویورز اگر آپ بات کریں اپلائنسز کی تو ہائر کی ڈبل ڈور فریج آپ کو مل جاتی ہے آپ کے پاس یہاں پہ گلام گیس کا ہی یہ اور ہائر قبل کے یہاں پہ آپ کو جو اونس ہیں دونوں وہ مل جاتے ہیں اور تھوڑی سی سپیس یہاں پہ بھی ہے جس کو آپ utilize کر سکتے ہیں مزید ویورز ایک ڈور سامنے بھی بنا ہوا ہے جو آپ کو sidewalk پہ لے جاتا ہے kitchen area سے اور سارے کے سارے ڈورز جو ہیں اس گھر کے وہ solid ashwood میں تیار کیے گئے ہیں اور چکاٹیں دیکھیں کتنی مضبوط لگ رہی ہیں خوبصورت solid میں کام کیا گیا یہ نہیں کہ صرف ششکیں مارے گئے ہیں بلکہ ایک ایک چیز آپ کو بڑی decorative styles میں اور بڑی مضبوط ملے گی ویورز ایک چیز میں نے نہیں شاید آپ کو بتائی تو cctv cameras بھی اس گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کا display آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر اور اب بڑھتے ہیں ان دونوں کمروں کا ایک view لے لیتے ہیں ویورز right side پہ آپ کے پاس start میں ہی master bedroom ہے آپ اس کا impeccable view دیکھ سکتے ہیں ceiling کا خوبصورت decent elegant style میں یہاں پہ ceiling work بنائے گیا ہے آپ کے پاس wallpaper ہے on this side جو کہ ایک feature wall بن جاتی ہے آپ کی جہاں پہ آپ کا bed place ہوگا because sockets لگے ہوئے on the left view اگر بات کریں تو آپ کے پاس concealed یہاں پہ water robe ہے بہت ہی cloudy shades کے اندر اس کی sheets use کی گئی ہیں اور یہ washroom آپ کو چیک کرواتا ہوں next level washroom viewers یہاں پہ بنایا گیا ہے یعنی space کے حساب سے آپ لوگ چیزیں دیکھیں مراشی کا آپ کے پاس یہاں پہ fittings میں komode ہے جو کہ wall hung ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا یہاں پہ tile work shiny میں آپ کے پاس ایک dome ہے glass dome جو کہ آپ کا shower cabin ہے جس کے اندر concealed fittings ہیں viewers اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کھول کے دکھاؤں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ کے پاس head shower بھی یہاں پہ placed ہے اور یہ space ہے viewers shower لینے کی on the right viewers porta کی sanitary ہے ساری کے ساری آپ کے پاس a vanity set up ہے جس کے ساتھ بہت ہی اچھا glass جو ہے اپ سے لے کے نیچے تک پوری ایک wall کے اوپر آپ کو glass work مل جاتا ہے انتہائی خوبصورت viewers بڑھتے ہیں جلدی سے ابھی right side والا کمرہ دیکھ ساتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت آپ کے پاس یہاں پہ ایک different design کے اندر ceiling work ہے جس کے اندر hardwood use کی گئی ہے on the left viewers concealed آپ کے پاس wardrobe area اور اس سائٹ پہ جو wall ہے viewers اس میں tile work کیا گیا ہے تاکہ آپ کا جو bed ہے اس کو ایک featured look مل سکے ventilation windows دونوں rooms میں آپ لوگ انہیں دیکھ لی ہوں گی اس والے کمرے کا washroom آپ کو دکھا آتا ہوں زبردست viewers on the right آپ کے پاس vanity set up ہے تھوڑا سا vanity distribution of table ہے یہاں پہ on the left اسی طرح کا glass dome ہے جس کے اندر آپ کے پاس head shower جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس میں جو fittings ہیں وہ concealed نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور on the left viewers marachi کا komode یہاں پہ placed ہے each and every kona of this washroom is utilized بلکہ properly utilized جو designer ہیں اس گھر کے انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ space utilization میں عموماً آپ designing میں دیکھتے ہیں کہ کافی جگہیں چھوپ جاتی ہیں لیکن یہ fully practical گھر ہے کوئی بھی جگہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو کہ چھوٹی ہوئے اس پیس میں جیسے کہ یہ خوبصورت موسیقا موسیقا موسیقی ویورز اوپر کی طرف آپ کو گاتے ہیں تو اسی طرح کا ماجیکل ٹچ آپ کو ملتا ہے سارے کا سارے گھر میں بس ابھی ہم اس چینڈیلیر اس خوبصورت چینڈیلیر کے زیادہ قریب آ چکے ہیں یہ اوپر والا فلور ہے ویورز بریج سیٹ اپ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر بنا ہوا ہے اسی طرح سے سارے کا سارے پیٹنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میں انفولڈ کرتا جاؤں گا سب سے پہلے تو یہ خوبصورت مجیسٹک سیلنگ ورک دیکھیں جو ڈبل ہائٹ کو ک کرتا ہے کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہے آپ کے پاس وہی شیڈ میں سارا کا سارا یہاں پہ وال پیپر ہے اوپر والے والز کے اوپر بھی ایک ونٹیلیشن اور ائر ونڈو یہاں پہ رکھی گئی ہے گرنائیڈ کے بلیک سٹیپس اور یہ جو ٹائل ورک ہے یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ویورز سنگل بلکہ ڈبل کٹ ہے میرے خیال میں دو ٹائلز کا ایک موزائک یہاں پہ بنا ہوا ہے جو کہ آپ کے گھر کو چار چاند لگا رہا ہے ویورز یہی سے تھو� لے آؤٹ پلین آپ کو ڈسکرائب کروں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کا ماسٹر بیڈروم بنا ہوا ہے خوبصورت ویورز یہ بسیکلی نیچے ڈرائنگ ایریا تھا جو اوپر آ کے اب بن چکا ہے ایک ماسٹر بیڈروم بڑا ہو گئے اور لیفٹ سائٹ پہ ویورز آپ کے پاس اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ پرائیویٹ ٹیرس بھی مل جاتا ہے ویورز بات کریں تو اس کی بڑی زبردست یہاں پہ وڈن ٹائل ورک بھی کیا گیا ہے زگ زگ سٹائل کے اندر آپ کے پاس بڑا زبردست یہاں پہ فال سیلنگ ایفیکٹ ہے جو کہ وال سیلنگ کے اندر بھی ڈسٹریبیوٹڈ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بنا ہوا ہے اس کا ماسٹر واشروم کیا زبردست سپیس ہے کیا خوبصورت کلر یہاں پہ کامپلیمنٹس ہیں یا کلر پیلٹس ہیں تین لائنز نیچے کی طرف آ رہی ہیں ویورز ڈوال وینٹی سیٹپ آپ کو م کوٹا کا ہے نینو سیرمکس کا بہت ہی زبردست یہ وائٹ سینیٹری جو بلیک ٹائل کے اوپر لگتی ہے خوبصورت ترین رائٹ سائٹ پہ ویورز اس کا کنسیلڈ ہی یہ جو وارڈروپ سیٹ اپ ہے یہ واشروم کے اندر ہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے زبردست کسٹمائزیبل ہینڈلز ہیں آپ کے پاس یہاں پہ وہی شاور سیٹ اپ ہے جس کو میں اگر کھولتا ہوں تو آن دا رائٹ ویورز آپ کے پاس وال ہنگ کموٹ ہے کیا زبردست بلیک ٹائل ورک ہے جس کے اندر یہ گولڈن آپ کو شیڈز یا تھوڑے سے سپاکس ملتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ویورز آپ کے پاس ہیڈ شاور ہے ویچھ اس آلسو کنسیلڈ اور ساری کے ساری سینیٹری جس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوٹا جو کہ ٹاپ آف دہ لائن یہاں پہ سینیٹری فٹنگز ہیں وہ یوز کی گئی ہیں ویورز ماسٹر بیڈروم سے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ملتا ہے یہ اوپن ٹیرس سپیس آپ بسیکلی لابی ایریا سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں اس کے اندر آپ ماسٹر بیڈروم سے بھی یہ بھی اس کا ایک خاص فیچر ہے یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں all you have to do is کہ اس کو آپ نے کھولنا ہے بڑی زبردست آرام سے یہ کھولنے والی چیز ہے اس کو کھولیں اور آپ ٹیرس سپیس یا کوٹیارڈ ایریا میں یا پیٹیو ایریا کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں which is also magical drone shots میں میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ایریا اوپر سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے black color کے اس میں viewers lures designed ہیں اس کے اندر بڑا زبردست star light theme میں lights use کی گئی ہیں آپ کے پاس cornered lights ہیں آپ کے پاس fireplace ہے which is looking extraordinary کیونکہ یہ جو golden میں یہاں پہ موجود ہے اور بہت زبردست space ہے viewers اس space کا مقصد میں باقی ویڈیوز میں ہی بتا چکا ہوں لیکن basically ایک بار بی کیو setup ہے open patio space ہے آج کل terraces کا concept ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کو ایک private outdoor setup کا indoor میں ایک material ملتا ہے جس کو patio بولتے ہیں یعنی یہاں پہ کوئی بندہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے آپ سکون سے یہاں پہ اپنے جو شام کا time ہے وہ enjoy کر سکتے ہیں viewers اس کو تین sides لگتی ہیں glass میں یہ covered ہے آپ master bedroom میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا enter ہو سکتے ہیں آپ یہاں سے lobby area سے بھی enter ہو سکتے ہیں اور جو آپ کا tv lounge ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ double unit یہ گھر ہے تو tv lounge سے بھی آپ اس space میں enter ہو سکتے ہیں نیچے کی طرف یہ dining area تھا تو somewhat same ہی اوپر کی طرف بھی آپ کو layout plan ملتا ہے آپ tv lounge میں موجود ہیں اس time پہ آپ کے پاس جو ceiling work ہے اس گھر کا وہ بہت extraordinary ہے سامنے کے طرف viewers اس کی ہے media wall بنی ہوئی بہت اچھی wooden sheets کا کام کیا گیا ہے اور اسی طرح ایک close space میں یہاں پہ kitchen بھی بنایا گیا ہے اوپر والے portion میں بھی کیا بات ہے اس میں جو sheet work use کیا گیا ہے وہ black میں کیا گیا ہے alongside with یہ جو آپ کو glass میں cabinets ملتی ہیں وہ یہ چیک کریں ایک بہت اچھا combination ہے آپ کے پاس یہاں پہ مزید cabinets ہیں on the right آپ کے پاس سارا کا سارا یہاں پہ setup ہے which is hood and hob وہ بھی یہاں پہ نیس گیس کا use کیا گیا ہے profile lighting check کریں granite کا counter top ہے اس کے اندر اور سامنے کے طرف بھی آپ کے پاس ایک serving table ہے جہاں آپ cute cute سے دو stool رکھیں اس کو مزید چار چاند بھی لگا سکتے ہیں خوبصورت space ہے kitchen کی جو space کی بات کریں تو کافی اچھا big size کا kitchen آپ کو مل جاتا ہے حالانکہ close space میں بنا ہوا ہے viewers یہ ہیں اس کے اوپر والے دو کمرے کیا زبردست قسم کا ceiling work ہے یار بہت ہی پیاری یہ lines ہیں جو نیچے کی طرف آ رہی ہیں اور wall ceiling میں بھی بن چکی ہیں اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ lighting work check کریں یہاں آکے ختم ہو رہا ہے کچھ میں ہے کچھ میں نہیں تو وہ ایک بڑا abstract سا آپ کو idea لگ رہا ہے اور بڑا fascinating بھی ہے at the same time tile work viewers وہی same master کا on the left آپ کے پاس wardrobe ہے اور یہ ہے اس کا washroom اوپر والے portion کا جو نیچے میں نے آپ کو دکھایا تھا same to same وہی ہے مراشی کا commode ہے wall hang تھوڑا سے جو shades ہیں tiles کے اس میں فرق ہے شیشہ وہی لمبا سا آ رہے ہیں نیچے کی طرف اور پورٹا کی یہاں پہ vanity ہے along with a cubicle shape آپ کے پاس shower کیا لیں last bedroom viewers آپ کو میں دکھاتا ہوں پھر انشاءاللہ ویڈیو کو sum up کرتے ہیں اہے ہائے ہائے ہے کیا بات ہے اس ceiling work کی بہت ہی پیارا بہت ہی elegant اور جو color science ہے اس پورے کے پورے گھر کی وہ بہت neutral ہے یعنی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کچھ تھپ دیا گیا ہے بہت decent structure میں بہت decent style کے اندر tile select کی گئی ہے ایک ایک چیز کی یہاں پہ color selection کی گئی ہے اب یہ چیک کریں کتنا اچھا tile work ہے آپ کے پاس white میں سارا کا سارا یہاں پہ tile work ہے شیشہ بہت اچھا ہے tall شیشہ لگایا گیا ہے vanity setup یہاں پہ پورٹا کا موجود ہے left side پہ اچھی خاصی space ہے کموٹ کے لیے اور اسی طرح آپ کے پاس ایک dome بنا ہوا ہے جو کہ shower cabin ہے خوبصورت تو ویورز یہ اس گھر کا ایک inside tour تھا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چھت کا میں آپ کو ڈرون سے ہی idea دے دوں گا اس کے اندر ایک servant room بنا ہوا ہے زیادہ اس میں چیزیں کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہیں لیکن maximum جو چیزیں ہیں وہ یہ خوبصورت گھر کے inside اور exterior ہے تو ویورز ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ like کریں شیئر کریں تاکہ maximum لوگوں تک یہ information پہنچ سکے thank you اللہ حافظ